پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر سو فیصد اتفاق جیسا مولانا فضل الرحمن چاہتے تھے ہم نے ویسا ہی کیا بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو بولے ہمارے مولانا کے مساویدے میں ایک قومہ کا بھی فرق نہیں پارلیمانی پارٹی میں منظور ڈرافٹ کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی خواہش آئینی ترمیم کا متفقہ مساویدہ مولانا خود پارلیمان میں پیش کریں ہم پارلیمنٹ کو مزید مضبوط بنانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا انتظار ہے حکومتی اتحاد کے مولانا کے گھر کے چکر پر چکر آئینی ترمیم کے لئے مولانا فضل الرحمن کو منانے کی آخری کوششیں نائی وزیراعظم اسحاق دار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچے بریک تھرو کی صورت میں وزیراعظم کی بھی مولانا کے گھر آمد کا امکان بلاول گھٹو زرداری کی قیادت میں پی پی وفد کی بھی مولانا فضل الرحمن سے طویل ملاقات آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال تحریک انصاف کا وفد بھی دوبارہ مولانا کی رہائشگاہ پہنچ گیا تحریک انصاف الحال دستور میں ترمیم پر ووٹ نہیں کرے گی عدالتی اصلاحات کے لیے قانون سازی سنجیتہ معاملہ مزید مشاورت کی ضرورت ہے جب تک بانی پی ٹی آئی کے واضح حکامات نہیں ملتے کوئی پیش رفت نہیں کریں گے بیریسٹر گوھر کی پارٹی رہنواؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی سے حتمند ہیں تین اکتوبر کے بعد آج پہلی بار پینٹالیس منٹ ملاقات ہوئی پانچ دن تک بانی تحریک انصاف کے سیل کی بسٹلی بھند رہی انہوں نے پانچ دن تک ایکسرسائز نہیں کی انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا 26 ویں آئینی ترمیم کی منظوری کامیشن صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے سر جوڑ لیے عدالتی اصلاحات کے لیے دستور میں ترمیم پر باتشیت اس سے قابل چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکمت عملی پر تبادہ خیال نائب وزیراعظم اسحاق دار وزیراعظم عاصم نصیر تارڑ شہری رحمان نویت قمر اور مرتضی وحاب شامل ہوئے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس نمبر گیم پوری نہیں یا کچھ اور وفاقی کامینا کا اشلاس ایک بار پھر ملتوی سینیٹر قومی اسمبلی اشلاسوں کا وقت بھی تبدیل ایوان بالا کا اشلاس آٹھ بجے رات اور ایوان زیری کا اشلاس رات سات بجے ہوگا قومی اسمبلی اشلاس کا نونکاتی ایجنڈا جاری لیگل ایڈ انڈ جسٹس تھارٹی ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی منظوری ایجنڈے میں شاول نون لیگ پارلیمانی پارٹی کے احساس میں زہرانہ ترمیم ہی بتائے گی کون اگلا چیف جسٹس ہوگا خاج آصف کا صحافی کے سوال پر جواب نیوز کانفرنس میں کہا بتایا جائے کون اغوا ہوا جھوٹا بیانیاں بنایا جا رہا ہے سب لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں مولانا فضل الرحمان نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی آئینی ترمیم کے لئے حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں متفقہ مسوعدہ تیار ہوا کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ حمایت کریں دو تین سال میں ایسے فیصلے آئے جو پارلیمنٹ کی والا دستی پر سوال یا نشان ہے کوئی پارلیمنٹ کی والا دستی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا وفا کے وزر اطرات اتا تارڑ کا آئینی ترمیم کے لئے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کہتے ہیں تمام سے کھولڈرز کو ساتھ لے کر سلنا چاہتے ہیں کوشش ہے مذاکرات آج ہر حال میں مکمل کیا جائیں آئینی ترمیم پر مکمل اتفاق چاہتے ہیں آپشنز موجود ہیں لیکن ہم جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ہنیف عباس نے کہا کہ اتفاق کے رائے کے لئے جو بھی ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی سیاست صرف انتشار پر چلتی ہے بانی پی ٹی آئی اور دیگر پارٹی رہنوہ لانگ مارچ سوڑ پورڈ کیس میں بری ڈسٹریک اینڈ سیشن کوٹ اسلامباد میں سیول جج شہزاد خان نے درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے علی امین، عمران اسمائل، راجہ خورم شہزاد، علی نواز آوان اور دیگر کو بھی بری کر دیا تھانہ سیکریٹیریٹ میں مقدمہ درش تھا لاؤر آئی کوٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا انتخاب نشان لوٹ نہ کرنے کے خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں پانچ اکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سن آیا الیکشن کمیشن نے کیس ملتوی کرنے کے استعداقی اسسسٹنٹ ریٹرنی جن لائندہ سماعت پر تحریری بیان جمع کرائیں عدالت نے کیس کی مزید سماعت تیرہ دسمبر تک ملتوی کر دی سندھ ہائی کوٹ نے ایف بی آر کی سیلز ٹیکس کے ریٹرن فائل کرنے کے لیے حلف نامے کی شرط موطل کر دی تاجر کمیونٹی نے ایف بی آر نوٹیفکیشن کے خلاف سندھ ہائی کوٹ سے رجوع کیا عدالت نے ایف بی آر ڈپٹی اٹرنی جنرل اور دیکھر حکام سے یقم نومبر تک جواب طلب کر لیا پی آئی اے کو لندن میں بڑا دھچکا قومی ائرلائنز کے آٹھ سابق ملازمی لندن کی عدالت میں غیر منصفانہ بڑترفی کا کیس جیت گئے لندن کی عدالت کا پی آئی اے کو پانچ لاکھ پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم ملازمین کو برطرف کرتے ہوئے ایمپلائیمنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ٹرائل میں شواہد سامنے آئے برطانوی قوانین کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا گیا کراچی میں صاف پانی کی منصفانہ تقسیم اور زیاہ کو روپنے کے لیے اہم پیش رفت کراچی وارٹرن سیوریس کارپریشن 21 اکتوبر سے کام شروع کرے گا والف کی تنصیب اور لائنوں کی منمت کا کام تین دوز تک جاری رہے گا اس سر سے کدران کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی محتل رہے گی لاہور میں سموگ نے پھر زور پکڑ لیا دنیا کی آلودہ تنین شہروں میں سر فہرس مصنوعی بارش برسانے پر غور کراچی میں ہیٹ ویو کے خدشے کا لٹ جاری محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر ایک ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے پارہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا امکان ٹبی ماہرین کی شہریوں کو گھروں میں رہنے اور دوپہر کے عقاد میں سفر سے گریز کی ہدایت پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آئی ایس پی آر کے مطابق ایک سو پچاسویں پی ایم ایل لانگ کورس میں پاس آؤٹ ہونے والوں میں اراک، اردن، مالدی، سری لنکا، نیپال، فلسطین، سودان، یمن اور دیگر ممالک کے کیڈرز بھی شامل انہتری انٹیگریٹڈ کورس، چوبیس میں لیڈی کیڈٹ کورس، چھتیس میں ٹیکنیکل گریجویٹ کیڈٹس پاس آؤٹ جیئمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے پریٹ کا جائزہ لیا اور کیڈٹس کو انعام آتی ہے سینئر انڈر آفیسر عبداللہ عبدالل کو عزازی شمشیر سے نواز آ گیا سینئر انڈر آفیسر بابراللہ امان کو گولڈ میڈل دیا گیا چیمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اوورسیز کورڈ میڈل نپال کے کستیج کرونک کو دیا گیا ورشٹائل ادکار سلیم ناصر کو مددہوں سے بچھڑے پینتیس برس بیٹ گئے جو بھی کردار ادا کیا امر ہو گیا راما سیریل آنگن ٹیڑا میں نبھائے گریلوں ملازم کے کردار نے شہرب کو بام اروج بخشا دستک انکہی جانگلوس اور نشان حیدر میں لا زوال اداکاری کے جوہر دکھائے انیس سو نوے میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نواز آ گیا اردو اور پنجابی گیتوں کی ملکہ زبیدہ خانم کی آج گیاروی برسی سب سے پہلے انیس سو اکاون میں فلم بلو کے لیے گایا پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں پلے باک سنگر کے طور پر لگ بھگ دھائی سو نغمات گائے دو فلموں پاٹے خان اور دلہ بھٹی میں بطور اداکارہ کام کیا ہوا کراچی میں ورل کلچر فیسٹیول کی رونقیں جاری آج شام رگارنگ میوزیکل کانسرٹ سجھے گا گوارنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی نے سن آرٹسٹ ایکزیبیشن کا افتادہ کر دیا خطاب میں کہا کہ ایونٹ میں امن کا پیغام دیا گیا تہشت کردی کا مقابلہ سوفٹ ایمج سے کرنا ہے موسیقی